چلو جی مقابلہ شروع اصل میں یہ آپ لوگوں کو ایک مقابلہ دکھا رہے ہیں کہ دونوں میں سے پہلے روٹی کون لگاتا ہے اور ہمارے لئے دھیر ساری دعائیں کرتے رہے ہیں آج جمعہ مبارک کا دن ہے روزے بھی میرے تو انشاءاللہ میں نے میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ پورے روزے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مجھے تحفیق دیں تو یہ سکھی زندگی ہوئی سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تندرستی عطا کرے تو نماز اور جمعہ کو تو ابھی دیر ہے تو ہم نے کل آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے باجی کے گھر کیونکہ ان کو مبارک بات دینی ہے تو ہم جا رہے ہیں وہ تو جب آئے آئے تو ہم آج جا رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں ہم ان کو مبارک بات دینے جا رہے ہیں ہاں جی تیاری وغیرہ جی تیاری مکمل ہو چکی ہے جی اور ایشہ کی تیاری سب سے پہلے ایشہ کی تیاری دیکھ لیں ابھی ایشہ کو کنگی کی ایشہ کی ایک شلوار اورے کمیز اورے پہنے گی نا وہ شلوار پہنے گی کمیز میں نے پہنا دی ابھی شلوار پہنے گی تو تیاری وغیرہ جی ہماری مکمل ہو چکی ہے اس طرف دوسری طرف ہدیر کا جو ہے نا وہ تیاری کرا رہی ہے ہمنا کی ہمنا بھی کپڑے پہن رہی ہے اور ہم نے ہمنا نے سوٹ پہنا ہو دی میں نے پہنایا تو ایسا کرتے ہیں نا میری بات سنو نا یہاں سے لے کر نہیں جاتی کیونکہ جمعہ کا ٹائم جمعہ کا ٹائم ہے تو ادھر ہی جا کرنا وہاں سے راستے سے مٹھائی لے لیں گے ٹھیک ہے نا تو راستے میں جا کے لے لیں گے آجا 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 چلیں 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 دیر ہو گئی ہے چلو چلو ممہ بلا رہی ہے آپ کو جو اور یہ ری جی ہدیہ کا اس نے تیاری وغیرہ کپڑے پہنا دی ہیں اور چلو چلو میں رومال لے کے اپنا ہار ہوں میرے بیٹا چلو چلو رومال لے کے ہار ہوں تم لوگ آیا ایشا آپ نے کیا کھانا ہے ایشا کیا کھانا ہے آپ نے آپ نے کیا کھانا ہے چلو آئیشا بھی مٹھائی کھا لے گی دے دو پیسے دو تو ہم نے جی لیے ایک کلو مکس کافی ساری مریٹی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کافی بڑی دکان ہے کافی بڑی ایک کلو مٹھائی امہ کے گھر پہ جا کے بھی راست میں گرا دو گی تو ایک جو سم نے ایشا کی لیے بھی لیا اس کے اندر ڈال دیا ہے وہاں پر جا کر گلاس میں جا کے اس کو پلانا تو باجی کے گھر ہم آگئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے نماز پڑی کیونکہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا جمعہ کا دن تا روزہ بیتا تو نماز کا ٹائم کافی دیر ہو گئی اس لئے میں نے جلدی نماز پڑی باجی بھی نماز پڑی تھی مسلحے پہ پہتی تھی تو آپ جی آگئے ہیں تو سب سے پہلے کسی اور کو مبارک بات کسی کے گھر جائیں نہ جائیں تو باجی کے گھر آنا ہمارا پہلے ضروری بنتا تھا کیونکہ مہوں کی دعا سب سے بڑی ہوتی ہے اس لئے باجی ہماری ماں کی جگہ ہے تو ہم پہلے سب سے پہلے باجی کے گھر آئے ہیں تو باجی کو مل دیوں ہم مبارک باتی دیں گی مبارک مبارک دعا نالسہ کامیاب دعا ہی کسی دعا ہی کریں گے اے شامنا کے پاس بیٹی ہمارا گبرہ کرتا ہے تو باجی کی بہت زیادہ سپورٹ نہیں سپورٹ سپورٹ یہ کیونکہ سب سے بڑی سپورٹ تو دعا ہوتی ہے نا تو دعاوں سے بڑی سپورٹ کیا ہوتی ہے کہ اتنی دھیر ساری دعایاں کرنی اور جو آپ کے اپنے ہوں پھر وہ آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور یہ رہی جی کیا زینب 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 فاطمہ زینب فاطمہ ایک اور نام بھی رکھا تھا دو نام تھے رومان فاطمہ زینب بھی اس کا نام تھا رومان فاطمہ بھی تھا آپ پتنی کیا پکایا ہوا انہوں نے ہاں پکا نام کونسا ہے رومان فاطمہ اس کا پکا نام ہے فینل نام رومان فاطمہ ہے باری ہے جی میری بڑی مبارک بان میں نے دینی ہے بڑی مبارک بان اس کو میں نے دینی ہے مبارک ہو آپ دیکھو دھے ساری مبارک ہو دھے دھے دعا یہاں نشاء اللہ رحمت کی تیرہ مجھے مجھے پیلی پیلی مٹھائی ہے تھا قیلی مٹھائی مائک ہوانت کیا تہلی تے کھو کھوانی ہے مٹھائی ہم ساپ سے پہلے مٹھائی ہے انسان شریف ہے ہاں جی شام کو ہم ساپ کو روزی ہے ہاں جی شام کو روزی ہے تو اگر دن ہوئتا تو پھر ویسے کھلا بھی سکتے تھے ہاں جی تو کھا ہے شاپر شاپر پتہ نہیں کہاں رکھا ہے اچھا میں پتہ کیا بھو رہا ہوں میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کھانی ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کھاؤ گی تو ہمیں وہ خوشی نہیں ملے گی نہیں ضروری کیوں نہیں تھا اور اسی بانے مل بھی لیں گے اصل تو مبارک تھی جی ملنا مل کر جو مبارک دینی تھی وہ الگ تھی لیکن یہ تو بچوں کے لئے ایک مٹھائی یعنی کہ آج کل وہ جیسے ایک خوشی کا مورد ہے بچوں کے لئے چیزی جیسے کہتے ہیں ٹوفی یہ بچوں کے لئے کسی کی ٹوفی ہے تو جی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے قدو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو باجی آج خیرات کر رہی ہے قدو اور گوشت بنا رہی ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم تو اچانک آگئے ہیں باجی کے گھر اس لئے میں نے کہا کہ باجی کے ہیلپی بھی کروا دوں اور ہم بھی چلے جائیں گے ٹیم سے تو ٹیم بھی تھوڑا ہے باجی ہاں جی ویسے ہمیں پتہ تو نہیں تھا تو اچانک ہم لوگ تو اپنی خوشی باتنے کے لئے آئے تھے باجی کے ساتھ اور باجی آج خیرات بھی کر رہی ہیں تو جلدی جلدی سے ان کے ساتھ بھی کام وغیرہ کرا لیتے ہیں چلے 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 ہلپ کرو ہلپ کرو باجی کی اور بچے جی توکہ وغیرہ کار رہے ہیں مشین پر کیونکہ ابھی شام کا ٹیم بھی ہے نا جانوروں کو گھاس وغیرہ بھی ڈالنا ہے یہ تینوں بہین بھائی جو ہے نا گھاس وغیرہ کار رہے ہیں اور بکریوں وغیرہ انہوں نے یہاں پر چھوڑی ہوئی ہیں بکریوں گھاس بھی کھا رہی ہیں اور ان جوہے بھی کر رہی ہیں ان کو ذرا چھوٹا کر رہے ہیں کیونکہ بڑی بڑی بہت کیا بنی ہوئی تھے نا اس لئے میں نے کہا باجی کے ساتھ اس کو چھوٹا کروا دیں دھوکے میں آگئی تھی اس کو قدو بھی دھویا ہے اور گوشت بھی دھویا ہے اور اس طرف جی تندوری وغیرہ نا تندوری بھی جلا دی ہے اور اسی تندوری کے اوپر پہلے سالن بن جائے گا پھر روٹیں بھی پک جائیں گی اور میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دوں شاید یہ بھی سوال دوبارہ آجے گئی بڑی جو سسٹر ہے نا سب سے بڑی بڑی آپی یہ وہ سب سے بڑی بڑی بہنوں میں سب سے بڑی تو یہ وہ ہے وہ جہاں سے دودھ لے کے آتے ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں وہ ہمارے نزدیک ہے وہاں پر یہ کافی دور ہے یہ اپنے گھر سے ہم تقریباً بیس کلومیٹر اٹھارہ سے بیس کلومیٹر اپنے گھر سے ہم لوگ دور ہیں اس وقت بند بھی گئی ہے ہاں جی تو دیر لگتی ہے کم سے تو بنا رہے ہیں آجے ہم جی گپے شپے لگا رہے تھے بھائی کے ساتھ اور کیونکہ دوست وغیرہ بھی جو بچے وغیرہ سارے اتنی دیر میں انہوں نے پکا بھی لی چلے ٹھیک ہے پھر ہم بھی جلدی سے لے جائیں گے کیونکہ واپس بھی جانا ہے سفر بھی کافی زیادہ ہے آپ جی سالم تیار ہو گیا تو پاستہ یعنی کسی وہیاں بنا رہے ہیں پاستہ اللہ کا نام لے یار پاستہ 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 آپ نے وہ پاکٹ کے اوپر نام پاستہ لکھا ہوا ہے بنا رہی ہیں شیرین میٹھی شیرین انہوں کو کہا جاتا ہے شیرین تو جی سوئیاں بن رہی ہیں ساتھ میں گپے شپے بھی چال رہی ہیں باجی کے ساتھ اور بیگم صاحبہ جو نا کبھی کبھی جو نا گربریشن کر دیتی ہیں آجے دکھاؤ دکھاؤ پاکٹ کدھا رہے دکھاؤ مجھے دکھاؤ پاکٹ دکھاؤ کدھا رہے پاکٹ جلا دیئے وہ آگ کے اندر یہ پاستہ سوئیاں ہیں یہ میٹھی سوئیاں بن رہی ہیں تو بس اس کے بعد کیا بناتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو لیں جی ماشاءاللہ ٹھہرو ذرا ٹل لگ رہا ہے بول رہی ہے ذرا زور دا علایا کر یا کیا دنہ دنے بھینڈ تو آجے علین دی کہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں باجی سے تھوڑا زور سے بولا کرو سب کہتے ہیں کہ آپ کی باجی کی آواز نہیں آتی باجی ہماری شرماتی رہتی ہے علی تُو نے کیا بنانا ہے یہ میں نے پکوڑے بنانا ہے یہ میں نے پکوڑے بنانا ہے میں نے پکوڑے بنانا ہے شیدہ شیدہ بولو نا یہ میں نے جلدی جلدی بولتے ہیں نا صحیح سی کر کے بولتے ہیں علی ویسے اردو بول لیتا ہے علی ماشاءاللہ کراچی میں بھی کام کرتا رہا ہے لاہور میں بھی کام کرتا رہا ہے ابھی بھی لاہور میں کام کرتا ہے تو اس کو اردو بولنے آتی ہے علی کو اور یہ اس کے اندر نا پکوڑے بنائے گا اس کے اندر اس والے چلے پر اور ابھی جی روٹیاں بن رہی ہیں روٹیاں روٹیاں وہ بھی تندوری والی آج کیونکہ آپ کو دکھا دیں کہ باجی کے ہاتھ کی روٹی بھی آپ کو دکھا دیں کہ باجی روٹیاں کیسے لگاتی ہے کیونکہ روٹی لگانے بیگم صاحبہ نے اسی سے سیکھا ہے اکثر وہ کومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے روٹیاں کیسے لگا لیتی ہیں تو یہ روٹی لگانے باجی سے سیکھی ہے بیگم صاحبہ نے آپ کے سامنے ہی ہے پریکٹس ہو جاتی ہے نا ایک ہاتھ سے تندوری پر لگانے وہ کہتے ہیں کہ بڑھا کیسے لیتی ہے روٹی ہے اصل میں زیادہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روٹی اتنی جلدی یہ بڑھا کیسے لیتی ہے وہ بیلنے بیلنے کے ساتھ کیوں نہیں وہ ہوتا ابھی لگاو ایک روٹی آپ لگاؤ ایک باجی لگا رہی ہے لگاؤ زین لکڑی اٹھا کے دے چلو جی مقابلہ شروع اصل میں یہ آپ لوگوں کو ایک مقابلہ دکھا رہے ہیں کہ دونوں میں سے پہلے روٹی کون لگاتا ہے بیگم صاحبہ نے جلدی جلدی پہلے اٹھا لیا نا اس لیے اس کی روٹی بن گئی تو لے جی روٹی لگ گئی روٹی لگ گئی چلو ٹھیک ہے لگاؤ لگاؤ سبحان اللہ جی تندوری کی روٹی سبحان اللہ اور ہاتھ سے بنایئے بھی ہاتھ سے بنایئے بھی ہاں جی اور آج جی ماسٹر صاحب یہاں پر پکوڑے چیک کر رہے ہیں ماسٹر ہمنا اور ماسٹر اجوہ میڈم میڈم کیسے بنے میڈم ہمنا کیسے بنے میم تو میم نے کہہ دیا اچھے بنے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس اپنے اپنے کوکنگ ماسٹر ہیں تو یہ جی ہمارے بن رہے ہیں پکوڑے اور یہ تو کافی سارے بن بھی چکے ہیں یہ رہا علی اس کو تو آپ جانتے ہیں علی کے لئے علی کا یہ کیا کہتے ہیں علی کی ککنگ اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیجئے علی بول ضرور سے بول بول اگر میری ککنگ پسند آئیے تو میری ککنگ پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب نہیں سبسکرائب اور ایک اور چیز مجھے نظر آئیے وہ ہے جی یہ والی چھبے ہوئے 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 بیگم سہبہ میں تو کہتے ہیں یہ لے چلتے ہیں دکھاؤ 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 الٹی سیڈ بھی دکھاؤ سیدھی سیڈ بھی دکھاؤ ایک جگہ پر تو روکو یار اس کو ایک جگہ پر تو روکو کیونکہ وہاں پر آگ ہے تھوڑا پیچھے کرو نا اس کو یہ دیکھیں یہ اور ویلیج والی ہے ویلیج والی ڈیش ہے تھوڑا آگے کرو اس طرف اس طرف کرو اس طرف کرو اس طرف کرو نظر نہیں آرہا وہاں پر کیا بات ہے جی ابھی ڈیزین دیکھ رہے ہیں الٹی سیڈ کرو ابھی اس کی ہوئے ہوئے یکیر کر لے جی دل بھائی ہمیں روٹی بیسے اچھی نہیں لگتی رکھ جو پلیٹوں میں نہیں چھابی کے اوپر یہ خجور کے پتے ہیں خجور کے پتے یہ خجور کے پتے والی ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ دوسری بازار والی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتا کیونکہ ہم بھی جہی استعمال کرتے ہیں تو بیگم صاحبہ جی ابھی بنا رہی ہیں پکوڑے ابھی ان کی باری لگ گئی کیونکہ ابھی شام کا ٹیم ہے نا علی چلا گیا ہے وہ کرنے ہیں دودھ وغیرہ نکالنے جانوروں کا دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے گھاس وغیرہ ڈالنے کے لیے اور افطاری کا ٹیم بھی ہونے والا ہے نہیں وہ افطاری کر کے جانا ہے پھر بس ٹھیک ہے پہنچ دس منٹ رہتے ہیں افطاری یہاں پہ کرو فٹ فٹ چلیں کافی سارا ٹیم بھی لگے گا ہمیں جانے میں اور اس طرف یہ سارا نظام اگر آپ دیکھ لیں افطاری کا اور اس کے اندر یہ بن رہا ہے میٹھا پانی وہ جامشیری جامشیری والا روح افضاء والا تو یہ جی اجوہ لے کر جا رہی ہے کیونکہ خیرات کی ہے نا باجی نے تو وہ ساتھ والے جو گھروں گھر ہیں نا ہمسائے وغیرہ ان کو دینے کے لیے اجوہ جا رہی ہے تو ویلیج میں تو کچھ اس طرح ہوتا ہے کبھی گھروں میں دیتے ہیں کبھی چھوٹی موٹی جو خیرات ہوتی ہے اگر زیادہ بڑی ہو تو پھر بلا بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ جی افطاری وغیرہ ہو چکی ہے اور ہم لوگوں کی تیاری بھی ہو چکی ہے بس بیگم صاحبات دو چارنی والے کھانے کے کھالیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں واپسی کیونکہ مغرب کی نماز وغیرہ پڑھی جا رہی ہے اور یہ والی ویڈیو بھی ہم لوگ ادھر ہی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لے گی آپ لوگوں نے کمیٹ ضرور کرنا ہے اور اگر ہماری ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ